اطلاق اور تقیید کا باب ہم پڑھ رہے ہیں آپ نے پڑھا کہ کلام میں ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند علیہ مسند علیہ جس کی طرف اسناد کیا جائے اور مسند جس کا اسناد کیا جائے یہ آسان لفظوں میں یوں کہیے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند علیہ اور جو بات کی جائے وہ ہے مسند زید کھڑا ہے کس کے بارے میں بات کی گئی زید کے بارے میں تو زید وہ مسند علیہ اور کیا بات کی گئی کہ وہ کھڑا ہے یہ ہے مسند بھئی سورہ سمجھ میں آگئے اب یہ مسند اور مسند علیہ جملے میں یہ تو ضرور ہوں گے کبھی ان کے متعلقات بھی ساتھ ذکر ہوں گے اگر یہ اکھیلے ہیں تو کہیں گے یہ متلق ہیں یہ کیا ہیں متلق ہیں یعنی کوئی قید نہیں اور اگر ان کے ساتھ اور لفظ ہیں تو وہ ان کے لئے قید بنتے ہیں تو اس صورت میں کہیں گے یہ مقید ہے حکم کیا ہے یہاں پر مقید ہے مقید تو پھر کن کن چیزوں کے ساتھ یہ مقید ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفعولوں کے ساتھ اور اس جیسی جو چیزیں ہیں یعنی حال تمیز اور استثناء وغیرہ اور اسی طرح نواسف شرک نفی اور توابع کے ساتھ یہ مقید کیے جاتے ہیں پھر یہ ہرے کے ساتھ مقید کرنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وہ اب الگ الگ ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں سب سے پہلے مفعولوں کے ساتھ کیوں مقید کیا جاتا ہے وہ بتلایا پھر اس کے بعد مفعولوں جیسی چیزیں ہیں یعنی حال تمیز اور استثناء ان کے ساتھ کیوں مقید کیا جاتا ہے وہ بیان کیا بھئی اور ازشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ نواسف کے ساتھ کیوں مقید کیا جاتا ہے کہتے ہیں بھئی نواسف کے ساتھ حکم کو وہاں مقید کیا جائے گا جب کہنے والے کی غرض وہ معنی ہو جس کو نواسف کے الفاظ ادا کر رہے ہیں جب اس کا مقصد وہ معنی ہے جسے نواسف کے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو اسے نواسف کے لفظ کو استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ وہی معنی اس کا مقصود ہے جیسے کیا وہ معانی ہو سکتے ہیں جیسے استمرار ہے استمرار کے لیے کیا پھر استعمال کرنا پڑے گا کانا وغیرہ استعمال کرنا پڑے گا یا مقصود زمانہ بتلانا چاہتے ہیں تو بھی کیا استعمال کرنا پڑے گا کانا اور اسی طرح اگر معین زمانے کے ساتھ مقید کرنا چاہتے ہیں حکم کو تو بھی کیا استعمال کرنا پڑے گے افعال ناقصہ استعمال کرنا پڑے گے اگر معین حالت کے ساتھ مقید کرنا ہو تو بھی فیل ناقص مادامہ استعمال کرنا پڑے گا اگر مقاربت کے ساتھ مقید کرنا مقصد ہو تو پھر کادہ کربہ وغیرہ افعال مقاربت کے ساتھ مقید کرنا پڑے گا اور اگر یقین یا شک کے ساتھ مقید کرنا چاہتے ہیں اپنے کلام کو آپ تو پھر اس کے لئے فعل قلوب کو استعمال کریں گے لیکن بہرحال یہ ہیں سب قیدیں ہیں اصل کلام وہی جو مبتدہ اور خبر تھے ان کے داخل ہونے سے پہلے اس سے مل کر بنے گا اور یہ کیا ہوں گے اس کے لئے قید ہوں گے آج آپ کو یہ شرط کے بارے میں بتلائیں گے کہ کلام کے اندر بعض اوقات شرط ذکر کی جاتی ہے شرط کے ساتھ اسے مقید کیا جاتا ہے مثلا دیکھئے ایک میں بغیر شرط کے آپ سے کہتا ہوں آپ کو میں سو روپیہ انعام دوں گا دیکھو کوئی شرط نہیں میں ویسے ہی بطور انعام کے آپ کو ایک سو روپیہ دوں گا اس کلام کا اور معنی ہے اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں لیکن اگر اسی کو میں مقید کر دوں شرط ذکر کر دوں اور یوں کہوں اگر آپ انتہان میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو ایک سو روپیہ انعام دوں گا اب دیکھو بات وہی آ رہی ہے میں آپ کو ایک سو روپیہ انعام دوں گا لیکن اب قید ساتھ آگئی کہ انعام ویسے نہیں ملے گا کد ملے گا اگر انتہان میں کامیاب ہو گئے تو دیکھا یہ شرط جو ہوتی ہے یہ قید ہوا کرتی ہے شرط کیا ہوتی ہے قید ہوتی ہے اسی سے ایک اور فائدہ بھی آپ کو بتلا دوں یاد رکھئے یہ جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے جملہ شرطیہ یاد رکھئے ایک تو پہلے اس کا نام عموماً طلبہ میں رائد یہ ہے اس کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ جزائیہ کیا کہتے ہیں جملہ شرطیہ جزائیہ بھئی جزائیہ کی قید بلاوجہ بڑھا دی جزائیہ کہنے کی ضرورت نہیں صرف اتنا کہو یہ جملہ شرطیہ یہ کیا ہے جملہ شرطیہ ہے بھئی بات سورت سمجھ میں آگئے اور جملہ شرطیہ کہتے ہیں اس کو ہیں جس میں شرط اور جزا ہوا کرتے ہیں دو جز ہوتے ہیں اس جملے کے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ لفظ کبھی بھی استعمال نہ کرو جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا آپ جتنے عرب کی قدیم کتابیں جتنے اٹھائیں گے علماء کی وہاں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہے بلکہ صرف ملے گا یہ جملہ شرطیہ تو اس کا نام کیا ہے جملہ شرطیہ ہے جملہ شرطیہ ہے پھر اس میں یاد رکھئے کہ جملہ جو ہے یہ دو قسم پر ہے آپ نے پڑھا اے جملہ خبریہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور اے جملہ انشائیہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اب جو جملہ شرطیہ ہے اس کو کیا کہیں گے اس کو جملہ خبریہ کہیں گے یا جملہ انشائیہ کہیں گے تو یاد رکھئے اس میں اصل جزا ہے بھئی جملہ شرطیہ ہے کہ دو جز ہوتے ہیں ایک کو شرط کہتے ہیں ایک کو کیا کہتے ہیں جزا تو اصل جزا ہے اور یہ جو شرط ہوتی ہے یہ قید ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہی ابھی تو بیان کر رہے ہیں وہ امہ شرط اور باقی جو شرط معلوم ہے شرط قید ہوا کرتی ہے یہ اصل کلام نہیں ہے اصل کلام وہ جزا ہے اصل کلام کیا ہے جزا تو جزا کے والے جملے پر نظر کرنا اگر وہ جملہ خبریہ ہوا تو اس جملہ پورے جملہ شرطیہ کو کہیں گے یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہے اور اگر جزا انشاء ہوئی تو کہیں گے یہ جملہ شرطیہ انشائیہ ہے سورت سمجھ میں آگئے مثلا بھئی اب آپ مجھے بتائیے یہ جملہ شرطیہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے این جا انی زیدن فا اکرمتوہو کس پہ نظر کی آپ نے فا اکرمتوہو یہ جزا ہے اور اکرمتوہو میں اس کا اکرام کروں گا ان نے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا نا ویسے تو ماضی ہے لیکن معنی کس کا کریں گے این جا انی زیدن اگر میرے پاس زید آیا فا اکرمتوہو تو میں اس کا اکرام کروں گا تو فا اکرمتوہو میں اس کا اکرام کروں گا یہ آپ خبر دے رہے ہیں اگرچہ مستقبل کی ہے لیکن ہے تو خبری میں اس کا کیا کروں گا اکرام کروں گا تو جزا ہوئی خبریہ جملہ خبریہ تو پورے جملہ شرطیہ کوئی کیا کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ اور اگر جزا ہوئی انشاء انجا اکا زیدن فضربہو اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو اس کی پٹائی کرنا تو اس کو کیا کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ کیونکہ جزا فضرب ہو یہاں عمر آیا اور عمر کیا ہے انشاء ہے تو معلوم ہوا جزا انشاء ہے اور جب جزا انشاء ہو تو پورے جملہ شرطیہ کوئی کیا کہتے ہیں جملہ شرطیہ انشائیہ کہتے ہیں تو شرط قید ہوتی ہے آپ نے صرف کس کو دیکھنا ہے جزا کو اور جزا خبر ہے تو کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ اور اگر جزا انشاء ہے تو کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ تو دیکھئے تو شرط قید ہوتی ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی ایک جملہ ہے میں آپ کو سو روپیہ انعام دوں گا یہ متلق ہے اس کے اندر کوئی قید نہیں شرط نہیں لیکن اگر میں کہتا ہوں اگر آپ انتحان میں کامیاب ہوگے تو پھر میں آپ کو ایک سو روپیہ انعام دوں گا اب یہ انعام دینے والی بات مقید ہوگئے کس کے ساتھ شرط کے ساتھ کہ اگر انتحان میں کامیاب ہوئے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الشَّرْطُ تو شرط کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّ الشَّرْطُ فَتَّقِيِّدُ بِهِ جو پہلے بیان کی نواسخ میں کیا کہا تھا کہ نواسخ کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے کیونکہ متقلم کی غرض کیا ہوتی ہے وہ اس معنی کو ادا کرنا چاہتا ہے جو کس کا معنی ہے اسی معنی کو ادا کرنا ہے اور وہ تو نواسخ کا معنی ہے تو نواسخ کا لفظ لانا پڑے گا اسی طرح یہاں پر بھی متقلم کی غرض کیا ہوگی وہ اس معنی کو ادا کرنا چاہتا ہے جو کس کا معنی ہے شرط کا ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے شرط والے ادا کرنا پڑیں گے ان کے ساتھ کلام کو کیا کرنا پڑے گا مقید کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَأَمَّ الشَّرْطُ اور باقی شرط فَتَّقِيِّدُ بِهِ تو اس کے ساتھ حکم کو مقید کرنا یَقُونُ لِلْأَغَرَازِ اللَّتِ تو یہ ان غرضوں کے لئے ہوگا اللَّتِ تُؤَدِّيْهَا مَعَانِ عَدَوَاتِ شَرْطِ جن غرضوں کو شرط کے جو کلمات ہیں ان کے معانی ادا کرتے ہیں جب متقلم کی غرض کیا ہو وہ معنی ہو جس کو کون ادا کرتے ہیں عدوات شرط کے معانی ادا کرتے ہیں تو پھر عدوات شرط کو استعمال کرنا پڑے گا قَدْ زَمَانِ جیسے کہ زمانہ ہے فِي مَتَا وَأَيْيَانَا مَتَا اور اَيْيَانَا آپ دیکھو یہ فائدے شروع ہو گئے مثلا آپ زمانے کے ساتھ اپنے کلام کو مقید کرنا چاہتے ہیں زمانے کی شرط کے طور زمانے کو بطور شرط کے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو زمانے کے بطور شرط کے مقید کرنے کے لئے مَتَا اور اَيْيَانَا ہے تو ان کو استعمال کرنا پڑے گا مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں جب آپ بیٹھیں گے تو میں بھی بیٹھوں گا تو دیکھئے جب آپ بیٹھیں گے میں جگہ کی بات کر رہا ہوں یہ زمانے کی زمانے کی کس زمانے میں آپ بیٹھیں گے میں بھی اس زمانے میں بیٹھوں گا تو اس کے لئے مَتَا استعمال کرنا پڑے گا مَتَا تَجْلِسْ اَجْلِسْ جب آپ بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا اسی طرح ایانہ ہے جس وقت آپ بیٹھیں گے میں بھی اس وقت بیٹھوں گا اور مکان جیسے ہے یہ مکان اور جگہ کے لئے آتے ہیں پہلا جملہ کیا تھا آپ جب بیٹھیں گے تو میں بھی بیٹھوں گا جب یعنی زمانے کی بات سی اب یہ جگہ کی صورت بنا لیں آپ جہاں بیٹھیں گے وہاں میں بھی بیٹھوں گا تو دیکھو جہاں بیٹھیں گے یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے جگہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لئے عربی زبان میں اینہ اور انہ وغیرہ ہیں اینہ تجلس اجلس جہاں آپ بیٹھیں گے میں وہاں میں بیٹھوں گا اسی طرح انہ ہے اور خیص و ماں ہے والحالی اور اسی طرح حال ہے بھئی حال کے ساتھ یعنی جس حالت میں آپ بیٹھیں گے میں بھی اسی حالت میں بیٹھوں گا اب یہ جگہ کی بات نہیں ہو رہی اب زمانے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے حالت کی جس حالت میں آپ بیٹھیں گے میں بھی اسی حالت میں بیٹھوں گا تو اس کے لئے پھر کئی فا ماں ہے کئی فا ماں تجلس اجلس جیسے آپ بیٹھیں گے میں ویسے بیٹھوں گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی استیفہ کا معنی ہے ایک چیز کو پورا پورا لے لینا استیفہ کا معنی ہے پورا لے لینا استیفہ کا مراد ہے اس کا پورا بیان کہتے ہیں ہم نے تو اشارہ کر دیا مختصرا کہ زمانے کے لیے متا اور ایانا ہیں مکان کے لیے اینا انہ اور خیص ماں ہیں اور خال کے لیے کیفم لیکن استیفہ ذالکا اس کا پورا بیان و تحقیق الفرق بين الادواتی اور ان ادوات کے درمیان جو فرق ہے اس کی تحقیق جو ہے یذکر فی علم النحوی اس کو کس میں ذکر کیا جاتا ہے علم نحو میں ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں آپ پڑھ چکے ہوں گے حروف شرط کے بیان میں بھی حروف شرط یہ جو خیل مزارے کو جو جزم دیتے ہیں وہاں پر اس کی تفصیلی بحث مذکور ہے کہ وہ تفصیلی بحث علم نحو میں ذکر ہوتی ہے وَإِنَّمَا يُفْرَقُهَاهُنَا بَيْنَئِنْ وَإِذَا وَاللَّوْ اور یہاں پر فرق کیا جائے گا اِنْ اِذَا اور لَوْ کے درمیان لِاخْتِصَاسِهَا بِمَزَایَا مَزَایَا جمع ہے مذیتن کی اور مذیتن کا معنی آتا ہے فضیلت لِاخْتِصَاسِهَا بِمَزَایَا اس وجہ سے کہ ان کا اختصاص ہے ایسی فضیلتوں کے ساتھ جن کو شمار کیا جاتا ہے بلاغت کی وجہوں میں سے کس میں سے وجوہ بلاغت بلاغت کے وجوہ میں سے بلاغت کی طریقوں میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے بھئی بلاغت کے طریقوں میں بھئی دیکھئے حروف شرط انہوں نے بہت سے ذکر کر دیئے مَتَا اَيْنَا وَغَيْرَا لیکن بتلا رہا ہے یہاں ہم مفصل بحث جو ہے ان ایزا اور لاؤ کے بارے میں ذرا تفصیلی بحث کریں گے اس لیے کہ یہ جو تین لفظ ہیں ان کے خاص فضیلتیں ہیں ایسی فضیلتیں جن کو بلاغت میں شمار کیا جاتا ہے کس میں سے بلاغت میں شمار کیا جاتا ہے یعنی ان کے ساتھ ایسے ایسے نکات ہیں جس کے وجہ سے ان کو بلاغت میں شمار کیا جاتا ہے باقیوں میں وہ نکات نہیں اس لیے ہم ان میں بحث بھی نہیں کریں گے الوطہ ان کے ساتھ ایسی فضیلتیں اور ایسے نکات ان کے ساتھ متعلق ہیں جو کس میں شمار کیا جاتے ہیں علم بلاغت میں اس لیے علم بلاغت میں ان کی تفصیلی بحث کی جاتی ہے سورة سمجھ میں آگئے تو دیکھئے یہاں آیا مزایا اور مزایا ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد تو عدو فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفت لاتے ہیں ایسا لاختصاصیہ اس وجہ سے کہ ان کا اختصاص ہے بی مزایا ایسی فضیلتوں کے ساتھ تو عدو میں وجوہ البلاغتی جن کو کس میں سے شمار کیا جاتا ہے بلاغت کے طریقوں میں سے بلاغت کے وجوہ میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے فَإِنْ وَإِذَا لِلْشَرْطِ فِي الْاستِقْبَالِ وَلَوْ لِلْشَرْطِ فِي الْمَاضِي بھئی میری کتاب میں ماضی ہے لیکن یہ ماضی درست نہیں بھئی وَلَوْ لِلْشَرْطِ فِي الْمُوزِي یہاں علف نہیں ہونا چاہیے باقی اسی طرح وَلَوْ لِلْشَرْطِ فِي الْمُوزِي ماضی اور موزی کا ایک معنی ہے گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں لیکن اصل کتاب کے اندر موزی انہیں ماضی کا لفظ نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی بہا ہاں بعض طلبہ کی کتابوں میں ہوگا بھی بھئی موزی ہے آپ کی کتاب میں ہاں بعض کتابوں میں موزی کا لفظ ہے تو یہاں اصل کتاب میں موزی ہی ہے بھئی اب یاد رکھئے بھئی تین حروف ہیں حروف شرک ان کے بارے میں بحق کریں گے اور تفصیل بیان کریں گے اور تین حروف کون کون سے ہیں ان ازا اور لاؤ ان میں سے یاد رکھئے ان اور ازا یہ جملے کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں یعنی فیل کو کس معنی میں کر دیتے ہیں فیل بھئی موزارے کے اندر دو معنی ہوتے ہیں حال بھی اور استقبال بھی حال اور استقبال لے تو اس میں موقع محل کے مطابق کہیں حال والا ترجمہ کیا جاتا ہے کہیں مستقبل والا ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن جب ان اور ازا یہ فیل موزارے پر داخل ہو جائیں تو اس کو خاص کر دیں گے مستقبل کے ساتھ کس کے ساتھ تو ان اور ازا آتے ہیں مستقبل کے لیے اور لاؤ آتا ہے زمانہ ماضی کے لیے سورت سمجھ میں آگا تو جب ان اور ازا آتے ہیں مستقبل کے لیے تو مستقبل کے مناسب کون سا فیل ہے فیل ماضی یا فیل موزارے فیل موزارے ہے تو ان کے ساتھ فیل موزارے استعمال ہوگا ان اور ازا کے لیے اور لاؤ آتا ہے شرط کے لیے زمانہ ماضی میں تو زمانہ ماضی کے لیے جب لاؤ ہے تو اس کے ساتھ کیا استعمال ہونا چاہیے فیل موزارے اس کے ساتھ استعمال بھی پھر فیل موزارے ہونا چاہیے تو لہذا ان اور لاؤ یہ آئیں گے یہ داخل ہوں گے فیل موزارے پر اور لاؤ یہ داخل ہوگا فیل موزارے ان اور لاؤ کس پر داخل ہوں گے ان اور لاؤ کس پر داخل ہوں گے ان اور ازا داخل ہوں گے فیل مزارے پر اور لاؤ داخل ہوگا فیل ماضی پر کیونکہ لفظ جو ہیں وہ معنی کے تابع ہوا کرتے ہیں لفظ کس کے تابع ہوتے ہیں معنی کے تابع ہوتے ہیں جیسا معنی چاہیے ویسا ہی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو لفظ تابع ہوتا ہے معنی کے نہ کہ یہ کہ معنی کس کے تابع ہو لفظ کے تو آپ نے جس طرح کا معنی ادا کرنا ہے تو اصل مقصود ہے معنی لفظ اس کے مطابق آپ لے آئیں سورہ سمجھ میں آگئے تو ان اور ازا کس زمانے کے لیے آتے ہیں مستقبل کے لیے لہذا ان کے ساتھ کیا استعمال ہوگا فیل مزارے اور لاؤ آتا ہے شرط کے لیے زمانہ ماضی میں تو لاؤ کے ساتھ کونسا فیل استعمال ہوگا فیل ماضی استعمال ہوگا تو یہ ہوا اصل اصل یہ ہے ان اور ازا کے ساتھ مزارے ہونا چاہیے اور لاؤ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ماضی ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھار اس کا عقص کریں گے مزارے کی جگہ مثلاً کیا لے آئیں گے ماضی لائیں گے لیکن وہ کسی نکتے کی وجہ سے ہوگا بغیر نکتے کے نہیں اگر بغیر نکتے کے لاتے ہیں تو یہ بلاغت کے اعتبار سے آپ درست نہیں کر رہے ہوئی تو اصل یہ ہے ان اور ازا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے فیل مزارے لیکن اگر آپ کیا لاتے ہیں فیل ماضی لاتے ہیں تو کسی نکتے کی بنا پر ہوگا اس اصل کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور دوسری چیز کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں کوئی نکتہ چاہیے کوئی بات ہو کوئی ایسی کوئی نکتہ ہو تو پھر ہی عدول کریں گے ورنہ عدول کرنا بلاغت کے اعتبار سے صحیح نہیں صحیح نہیں دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِن وَإِذَا لِشَرْطِ فِي الْاستِقْبَالِ تو پس ان اور اِذَا جو ہیں وہ شرط کے لیے ہیں فِي الْاستِقْبَالِ زمانہِ مستقبل میں وَلَوْ لِشَرْطِ فِي الْمُوزِي اور لو جو ہے شرط کے لیے ہے زمانہِ ماضی میں موزی اور ماضی کا معنی ایک ہی ہے گزرشتہ زمانہ وَالْأَصْلُ فِي الْلَفْزِ أَنْ يَطْبَعَ الْمَعْنَى اور اصل لفظ میں یہ ہے کہ وہ معنی کے تابع ہو لفظ کیا ہونا چاہیے معنی کے تابع ہونا چاہیے فَيَقُونُ فِعْلًا مُزَارِعًا مَعَا اِن وَإِذَا تو اِن اور اِذَا کے ساتھ فیلے مزارے ہوگا اَو وَإِذَا وَمَاظِيًا مَعَالْلَو بھئی میری کتاب میں اَو مَاظِيًا اَو کے بجائے وَاو ہونا چاہیے کسی کی کتاب میں ہے وَاو بھئی ہاں وَاو ہونا چاہیے اَو مَاظِيًا نہیں بلکہ وَمَاظِيًا ہونا چاہیے وَمَاظِيًا تو کہتے ہیں فَيَقُونُ فِعْلًا مُزَارِعًا مَعَا اِن وَإِذَا تو فیلے مزارے ہوگا اِن اور اِذَا کے ساتھ وَمَاظِيًا مَعَالْلَو اور فیلے ماضی ہوگا کس کے ساتھ لَو کے ساتھ نَحْو مِثَال کے طور پر آپ دیکھیں مثالیں دیں گے آپ دیکھیں گے اِن اور اِذَا کے ساتھ فیلے مزارے ہے اور لَو کے ساتھ فیلے ماضی اچھا بھئی پہلے یہ دیکھ دیجئے کہ اِن اور اِذَا فیلے مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں کس معنی میں کر دیتے ہیں مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں چاہے یہ ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو جائیں ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو جائیں مثال میں کہتا ہوں اِن تَظربنی اَذَرِبْكَ اِن تَظربنی اَذَرِبْكَ اگر تم میری پٹائی کرو گے تو میں بھی تمہاری پٹائی کروں گا دیکھو کونسا زمانہ ہے مستقبل والا اِن تَظربنی اَذرِبْكَ تو اسی لیے مستقبل کے معنی میں یہ کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ فیلے مزارے آئے گا ان تاظریب دیکھو یہ تاظریبو کیا ہے فیلے مزارے ہے بھئی جبکہ لاؤ جو ہے وہ زمانہ ماضی میں کر دیتا ہے اگر چی فیلے مزارے پر ایک اونا داخل ہو جائے پھر بھی کس معنی میں کر دے گا ماضی کے معنی میں کر دے گا مثلا دیکھئے بھئی لاؤ زارب تانی زارب توکا ترجمہ پہ نظر رکھنا بھئی ان کے ساتھ ترجمہ آسان ہے لاؤ کے ساتھ ذرا مشکل ہوگی ان تاظریب نی ااظریب کا کیا ترجمہ تھا اگر تم میری پٹائی کرو گے دیکھو زمانہ مستقبل ہے اگر تم میری پٹائی کرو گے تو میں بھی تمہاری پٹائی کروں گا دیکھو زمانہ مستقبل ہے جبکہ لاؤ میں یہی بات آئے گی تو وہ ماضی والا ترجمہ ہوگا لاؤ زارب تانی زارب توکا اگر تم نے میری پٹائی کی ہوتی تو میں بھی تیری پٹائی کرتا لاؤ زارب تانی لاؤ زارب اگر تم نے میری پٹائی کی ہوتی تو میں بھی تمہاری پٹائی کرتا تو دیکھو ماضی والا ترجمہ ہے اگر تم نے میری پیٹائی کی ہوتی کون سا ترجمہ ہے ماضی والا ترجمہ ہے اور لَذَرَبْتُقَا تو میں نے بھی تمہاری پیٹائی کی ہوتی ترجمہ معنی سمجھ میں آ گیا بھئی تو این اور ازاق اس لیے آئیں گے مستقبل کے لیے جبکہ لَو جو ہے وہ کس معنی میں آئے گا ماضی کے معنی میں آئے گا جیسے مثال ذکر ہو گئی لَوذَرَبْتَنِ اگر تم نے میری پیٹائی کی ہوتی لَوذَرَبْتُقَا تو میں تمہاری پیٹائی کرتا بھئی ترجمہ میں فرق سمجھ میں آیا تو این اور ازاق اس معنی میں کر دیتے ہیں مستقبل کے معنی میں اور لَو کس معنی میں کر دیتا ہے ماضی کے معنی میں تو لہٰذا لَو کے ساتھ فیلے ماضی آئے گا اور این اور ازاق کے ساتھ کیا آئے گا فیلے مزارے آئے گا تو کہتے ہیں نحو مثال کے طور پر وَإِنْ يَسْتَغِيْسُوا يُغَاسُوا بِمَا اِنْ کَلْ مُحْلِ وَإِنْ يَسْتَغِيْسُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے يُغَاسُوا تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی بِمَا اِنْ ایسے پانی کے ساتھ کَلْ مُحْلِ مُحْل کے دو معنی مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں مُحْل کا ایک معنی تو ہے تیل کی تیل چھٹ بھئی تیل کی تیل چھٹ بھئی آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تیل کسی برتن میں ڈالا جائے تو اس برتن کے پیندے میں نچلے حصے میں وہ جو میل کچیل تیل کا ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تیل کی تیل چھٹ بھئی وہ ہے تیل چھٹ بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بعض نے لکھا محل کا معنی ہے تیل کی تیل چھٹ بھئی وہ جو اس کا میل کچیل ہے اور ایک محل کا معنی ہے پگلا ہوا تامبا پگلا ہوا تامبا تامبا تو آپ جانتے ہیں بھئی لوہے کی طرح ایک دھات ہے بھئی وہ پیلے سے رنگ کی تو یہ جو تامبا ہے یا دھات جو ہوتی ہے اس کو جب خوب گرم کر دیا جائے تو یہ پگل کر پانی کی طرح ہو جاتا ہے پھر اس کو بھٹی وغیرہ میں جو سورت دینی ہوتی ہے وہ سورت دے دی جاتی ہے اور پھر تھنڈا کر دیا جاتا ہے تو اسی سورت پر خوشک ہو جاتا ہے تو یہ جو محل کا ایک معنی ہے پگلا ہوا تامبا یعنی وہ جو خوب گرم اور پگلا ہوا پانی کی طرح تامبا ہے اسے بھی محل کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر اللہ تعالی جہنمیوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَسْتَغِيصُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے یعنی جہنمی جہنم میں اگر فریاد کریں گے يُغَاسُ بِمَائِن كَلْمُحْلِ تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ کل محلی جیسے جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا یا جو پگلے ہوئے تامبے جیسا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے بھئی تو جہنمی جہنم میں فریاد کریں گے پیاس کی وجہ سے چیخیں گے چلائیں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اور کس چیز کے ساتھ ایسے پانی کے ساتھ جو تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا یا ایسے پانی کے ساتھ جو پگلے ہوئے تامبے کی طرح ہوگا بھئی تو یہاں پر مقام استشار ہے يَسْتَغِيْسُو ان کے ساتھ کیا ہے يَسْتَغِيْسُو فیلِ مزارے استعمال ہوا ہے بھئی کیا استعمال ہوا فیلِ مزارے اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پگلے ہوئے تامبے کی طرح ہوگا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُوا وَإِذَا تُرَدُّ اور جب تجھے لٹایا جاتا ہے إِلَى قَلِيلٍ تھوڑے کی طرح تَقْنَعُوا تو تُو قناعت کر لیتا ہے وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُوا اور جب تجھے تھوڑے کی طرف لٹایا جاتا ہے تو تُو قناعت کر لیتا ہے کیا مانا بھئی یعنی اگر تمہیں تھوڑا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تھوڑا مال دیا جاتا ہے سا قناعو تو تم کیا کر لیتے ہو قناعات کر لیتے ہو یعنی تم قناعات کرنے والے آدمی ہو تھوڑے پر اتفا کرنے والے تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ شکوہ و شکایت کرتے ہیں زبان پر شکایت اللہ ہمیں تھوڑا مال کیوں دیا ہمیں غریب کیوں پیدا کیا اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہوں بھئی اور اللہ سب کو وسیحلال رزق نصیب فرمائے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ اور جب تجھے لوٹایا جاتا ہے تھوڑے کی طرف یعنی تھوڑا مال وغیرہ تجھے دیا جاتا ہے تَقْنَعُ تو تم کیا کر لیتے ہو قناعت کر لیتے ہو تو مقام استشاد یہاں پر وَإِذَا تُرَدُّ تو دیکھو فیلِ إِذَا آیا اور إِذَا کے ساتھ کیا آیا فیلِ مُزارے آیا بھئی فیلِ مُزارے آیا وَلَوْ شَاءَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاءَ اور اگر اللہ چاہتے لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو البتہ ہدایت دے دیتے تم سب کو تو یہاں لو آیا بھئی اور لوگ کے لیے ساتھ کونسا فیل ہونا چاہیے فیلِ ماضی تو یہاں پر بھی شاءَ یہ فیلِ ماضی آیا بھئی اگر تُو اللہ چاہتے لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو تم سب کو ہدایت دے دیتے دیکھو ترجمہ بھی ماضی والا ہو رہا ہے تو یہاں پر بھئی وَإِذَا تُرَدُّ إِلَا قَلِيلٍ تَقْنَعُ اِذَا کے ساتھ میں نے تُرَدُّ اور تَقْنَعُ یہ شرط اور جزا میں فیلِ مضارے کو میں نے مرفوع پڑھا بھئی تو آپ یہ نہ کہیں کہ ان کو مجزوم ہونا چاہیے بلکہ یہ مرفوع ہی ہوں گے وَإِذَا تُرَدُّ إِلَا قَلِيلٍ تَقْنَعُ اس لیے کیونکہ اِذَا شرط کے لیے جب اس سے عمال ہوتا ہے تو اس کا جزم دینا شاز ہے بھئی جزم دینا کیا ہے؟ شاز ہے یعنی نہایت قلیل ہے عربوں میں ہم نے نہایت ہی قلیل کوئی ان کا کلام ملا جس میں انہوں نے اِذَا کی وجہ سے شرط وغیرہ کو جزم دیا ہو عام طور پر یہ جزم شرط کو جزا کو جزم نہیں دیتا بھئی اور شاز ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے آپ ایسا جب کسی چیز کے بارے میں بتلا دیا جائے کہ یہ شاز ہے تو پھر اس کا مطلب ہے معلوم ہوا نہایت ہی قلیل کہیں عربوں میں کیا ہے اب آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے عام طور پر یہ جو اس کے طریقہ ہے اسی کے مطابق آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اور عام طریقے کے مطابق تو یہ جزم نہیں دیتا لہٰذا آپ بھی جزم نہیں دیں گے تو اسی لیے میں نے کہا اب نکات بیان ہو رہے ہیں انہوں نے آپ کو اصل بتلا دی کہ ان اور عزا مستقبل کے لیے آتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ فیلے مزارے استعمال ہوگا اور اللہ آتا ہے شرط کے لیے زمانہ ماضی میں تو اس کے لیے فیلے ماضی استعمال ہوگا اب فرق بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھر عدول کیا جائے گا اصل سے غیر اصل کی طرح اور وہ کیا نکات ہوں گے ان میں سے ابھی نکتہ بیان کر رہے ہیں تو نکتہ یہ یاد رکھئے بھئی یہ آگے بتلا رہے ہیں کہ ان جو ہے کہ ان مقام شک میں استعمال ہوتا ہے جہاں شرط کے واقع ہونے میں شک ہو وہاں ان استعمال کرتے ہیں اور جہاں اس شرط کے واقع ہونے کا یقین ہو وہاں اضا استعمال کرتے ہیں ان کس لیے آئے گا شک کے لیے تو وہ امور جن کے ہونے میں شک ہے وہاں ان استعمال کریں گے اور وہ امور جن کا ہونا یقینی ہے اس کے لیے کیا استعمال کریں گے ایزا استعمال کریں گے آپ دیکھئے عدول کیا جائے گا اس نکتے کی وجہ سے کہ ان آتا ہے شک کے لیے اور ایزا آتا ہے یقین کے لیے اب آپ مجھے بتائیے ایک ہے فیل مزارے یہ یوں کہیں ایک ہے زمانہ مستقبل اور ایک ہے زمانہ ماضی مستقبل میں جو چیز ہونی ہوتی ہے اس میں عموماً شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو چیز مستقبل میں ہونی ہے اس کا کوئی یقینی پتہ نہیں کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن جو چیز ماضی میں ہو گزر چکی ہو واقع ہو چکی ہو اس میں کسی قسم کا شک ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا تو زمانہ مستقبل اس میں ہونے والی چیزوں میں شک ہے اور ماضی میں جو چیزیں ہو چکی ہیں ان میں کیا ہے یقین تو ان کس لیے آتا ہے شک کے لیے اور ان شک کے لیے اور ایزا کس لیے آتا ہے یقین کے لیے تو ایزا چونکہ یقین کے لیے آتا ہے اور یقین ماضی کے اندر زیادہ ہے کس کے بنسبت مزار لہذا ایزا کے ساتھ فیل ماضی استعمال کیا جائے وہ اصل کو ہم نے چھوڑ دیا اصل کیا تھا ایزا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میرے مزارے لیکن اس اصل کو چھوڑ دیا کس نکتے کی بنا پر کیونکہ ایزا آتا ہے یقین کے لیے اور یقین کس میں ہوتا ہے ماضی کے اندر تو لہذا ایزا کے ساتھ کونسا فیل استعمال کر ریا جاتا ہے ماضی والا اصل تو یہی تھا اس کے ساتھ مستقبل ہونا چاہیے تھا لیکن کس نکتے کی بنا پر ماضی استعمال کیا گیا کیونکہ ماضی کے اندر یقین زیادہ ہے سورت سمجھ میں آگئی یہ دیکھئے بیان کریں کہتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ اِن وَإِذَا أَنَّ الْأَخْلَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِوَقُوعِ الشَّرْطِ مَعَا اِن اور فرق اِن اور اِذَا میں یہ ہے کہ اصل جو ہے عَدَمُ الْجَزْمِ جزم کہتے ہیں یقین کو یقین کا نہ ہونا ہے کس چیز کا یقین نہیں ہے بِوَقُوعِ الشَّرْطِ شرط کے واقع ہونے کا یقین نہ ہونا ہے معا اِن کس کے ساتھ اِن کے ساتھ تو کہتے ہیں اَنَّ الْأَخْلَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِوَقُوعِ الشَّرْطِ مَعَا اِن کے اصل جو ہے شرط کے واقع ہونے کا یقین نہ ہونا ہے اِن کے ساتھ وَالْجَزْمُ بِوَقُوعِهِ مَعَا اِذَا اور یقین ہونا ہے اس شرط کے واقع ہونے کا اِذَا کے ساتھ وَالْجَزَا غَلَبَ اِسْتِعْمَالُ الْمَاضِ مَعَا اِذَا اور اسی وجہ سے فعلِ ماضی کا استعمال غالب ہے کس کے ساتھ اِذَا کے ساتھ فَقَعَنَّ الشَّرْطَ وَاقِعُمْ بِالْفِعْلِ تو گویا کے شرط بِالْفِعْل ہی واقع ہے گویا کے شرط بِالْفِعْل ہی واقع ہے بِخِلَافِ اِن بِخِلَافِ کس کے اِن کے بھئے دیکھئے اِذَا آتا ہے کس کے لئے یقین کے اور یقین کس میں زیادہ فعلِ ماضی میں لہٰذا اِذَا کے ساتھ فعلِ ماضی کو استعمال کر لیا جاتا ہے گویا کے شرط واقع ہو ہی چکی ہے بِالفِعْل ہو ہی چکی ہے شرط بِالفِعْل ہو ہی چکی ہے کیونکہ یقین ہے نا جو چیز یقین ہے تو گویا اس میں تو کسی قسم کا شک نہیں جب یقین ہے تو یقین تو کس میں ماضی اور ماضی میں جو اِذَا ہو چکی ہے وہ بِالفِعْل ہو چکی ہے واقع ہو چکی ہے اس میں تو کسی قسم کا شک نہیں لیکن تو اِذَا کے ساتھ بھی فعلِ ماضی استعمال کر لیا جاتا ہے یعنی اس شرط کے ہونے میں بڑا اس شرط کا ہونا بڑا یقینی ہے یوں سمجھو ہو ہی چکی ہے یوں سمجھو ہونا تو مستقبل میں ہی ہے اس نے لیکن یوں سمجھو گویا کے ہو چکی ہے یہ معنی ہے فَكَأَنَّ الشَّرْطَ فَكَأَنَّ الشَّرْطَ واقعٌ بِالفِعْلِ تو گویا کے شرط واقع ہو چکی ہے بِالفِعْل ہی بِخِلَافِ اِن بِخِلَافِ کس کے اِن کے اس میں ایسا نہیں ہے فَإِذَا قُلْتَ پس جب آپ یوں کہیں اِنْ اَبْرَأْ مِمْ مَرَضِي اَتَصَدَّقْ بِالْفِ دِينَارِن اِنْ اَبْرَأْ مِمْ مَرَضِي اَتَصَدَّقْ بِالْفِ دِينَارِن اگر میں ٹھیک ہو گیا بریعہ اِبْرَأْو کا کیا معنی ٹھیک ہونا تندرست ہونا اِنْ اَبْرَأْ مِمْ مَرَضِي اگر میں تندرست ہو گیا مِمْ مَرَضِي اپنے مرض سے اَتَصَدَّقْ بِالْفِ دِينَارِن تو میں صدقہ کروں گا ایک ہزار دینار کا تو جب آپ یوں کہیں کونتا شاکن فِي الْبُرْئِ تو آپ شک کرنے والے ہیں فِي الْبُرْئِ تندرست ہونے میں گویا آپ کو شک ہے جب آپ یہ جملہ آپ این استعمال کریں اور این تو کس لیے آتا ہے شک کے لیے تو معلوم ہوا آپ کو اپنے تندرست ہونے میں شک ہے تو پھر یوں کہیں گے بھئی سورة سمجھ میں آگئے وَإِذَا قُلْتَ اور جب آپ یوں کہیں تندرست ہو جاؤں گا اپنے مرض سے تصدق تو تو میں صدقہ کروں گا یعنی ایک ہزار دینار کیا کروں گا صدقہ کروں گا تو کونتا جازیمان تو آپ کونتا جازیمان بھی ہی تو آپ اس کا یقین کرنے والے ہیں کس چیز کا تندرست ہونے بھئی جب آپ اِذَا استعمال کر رہے ہیں اِذَا بَرِئِتُ مِمْ مَرَضِ تَصدق تو تو اس اِذَا لائے اور اِذَا کے ساتھ کیا استعمال کیا فیلِ ماضی کیونکہ ماضی کس لئے آتا ہے یقین کے لئے تو گویا آپ کو اپنے ٹھیک ہونے کا یقین ہے کہ آپ تندرست ہو جائیں گے او کل جازیمی یا یقین تو نہیں لیکن یقین جیسا ہی ہے یعنی غالب گمان ہے کیا ہے غالب گمان بھی کس کے قریب ہوتا ہے یقین کے قریب ہوتا ہے بھئی یقین کے قریب بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اگر آپ کو تندرست ہونے میں اگر آپ اپنے استعمال کیا معلوم ہو آپ کو اپنے تندرست ہونے میں شرط ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوتا ہوں یا ٹھیک نہیں ہوتا اور جب آپ اِذَا اور اس سے فیلِ ماضی استعمال کرتے ہیں تو بلاغت کا نکتہ یہ معلوم ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے تندرست ہونے کا یقین ہے کہ یقیناً میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہ یقین تو نہیں لیکن یقین جیسے ہی ہیں آپ یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے فرق سمجھ میں آگیا وَعَلَى ذَلِكَ اور اسی بنا پر کس بنا پر کہ ان جو آتا ہے امورِ مشکوکہ میں آتا ہے اور اِذَا آتا ہے امورِ یقینیہ کے لئے فَالْأَخْوَالُ النَّادِرَةُ تُذْكَرُ حیز کا معنی ہے جگہ جگہ مکان تو وہ احوال جو نادر ہوتے ہیں جو کبھی کبار پیش آتے ہیں تُذْكَرُ فِي حَيِّزِ اِن ان کو کہاں پر ذکر کیا جاتا ہے ان کے مقام میں وَالْكَسِيرَةُ فِي حَيِّزِ اِذَا اور وہ احوال جو کسیر ہیں فِي حَيِّزِ اِذَا ان کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے اِذَا کے مقام میں اِذَا کے مقام میں بھئی دیکھئے اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ ان آتا ہے شک کے لیے اور اِذَا آتا ہے یقین کے لیے تو لہٰذا جہاں شک والا مقام ہوگا وہاں ان آئے گا اور جہاں یقین والا مقام ہوگا وہاں اِذَا آئے گا اسی میں سے ایک ہے یقین اور شک والے مقام میں سے وہ احوال جو نادر واقع ہوتے ہیں یعنی کبھی کبھار یا جو کسیر ہوتے ہیں بھئی وہ احوال جو کبھی کبھار پیش آتے ہیں ان کا ہونا یقینی نہیں ان کے ہونے میں شک ہے کیونکہ کبھی کبھار پیش آتے ہیں تو وہ کس کا مقام ہوگا ان کا اور وہ احوال جو کسرت سے پیش آنے والے ہیں تو ان کا ہونا تو یقینی کیونکہ وہ کسرت سے پیش آتے ہیں تو وہ کس کا مقام ہوگا اِزا کا مقام ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَعَلَى ذَلِقَا اور اسی بنا پر فَالْأَخْوَالُ النَّادِرَةُ تُذْكَرُ فِي حَيِّزِ اِن تو وہ احوال جو نادر ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے ان کے جگہ میں وَالْكَسِيرَةُ فِي حَيِّزِ اِزَا اور وہ احوال جو کسیر پیش آتے ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے اِزا کی جگہ میں وَمِن ذَلِقَ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اسی سے اللہ تعالی کا یہ قول ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا حَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَمْ مَعَهُ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پس جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نیکی یعنی جب ان کو کوئی خیر اور کوئی بھلائی پہنچتی ہے یہ فیران اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے قَالُوا لَنَا حَذِهِ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے ہم ہی اس کے حقدار تھے یہ حق ہی ہمارا تھا یہ ملنی ہی ہمیں چاہیے تھی بھئی سمجھ میں آیا مانا بھئی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سیئہ برائی بھئی برائی اگر ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے یَتْتَيَّرُوا بِ مُوسَى تو وہ بدشگونی کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وَمَمْ مَعَهُ اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں یعنی ان کے قوم والے جو ان پر ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فیرعون کے لوگ ہیں فیرعون اور اس کے قوم والے ہیں یہ ایسے برے لوگ ہیں کہ ان کو جب کوئی بھلائی یا خیر پہنچتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس پر شکر ادا کریں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تھا ہی ہمارا حق یہ تو ملنا ہی ہمیں چاہیے تھا ہم ہی اس کے حق دار تھے اور اگر ان کو کبھی کبھار کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بھی اس کا ذمہ دار حضر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ٹھہراتے ہیں اور ان کے بارے میں بچھو گونی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی نحوست ہے جو ہم پر یہ تکلیف آئی اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم پر یہ تکلیف نہ آتی بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی اب دیکھئے بھئی یہاں آیا ایزا اور ایزا کے ساتھ آیا جاعت ہم ماضی بھئی اور آگے آیا ان اور ان کے ساتھ تصیب ہم فیل مزارے آیا بھئی فیل مزارے اب بات چل رہی ہے کہ وہ احوال جو نادر ہوتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور وہ احوال جو کثیر ہوتے ہیں ان کو کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ایزا کے ساتھ تو بھئی نیکی کا آنا خیر کا پہنچنا یہ تو یقینی تھا اس لیے اس کے ساتھ ایزا استعمال کیا گیا فیزا جاعتم اور فیل ماضی خیر کا پہنچنا کیا تھا یقینی کیونکہ ہر ہر لمحے میں انسان کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں اور بھلائیاں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہے جس کا اس کو احساس بھی یہ آنکھوں سے دیکھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ زبان سے چکھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ کانوں سے سننا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ چلنا پھرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ ہاتھوں کا تندرست ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ شکل و صورت کا صحیح ہونا یہ بھی کیا ہے اللہ کی نعمت ہے اور اسی طرح اسی طرح یہ مال وغیرہ کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اسی طرح اولاد کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اسی طرح بیوی کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اسی طرح دوستوں اور ساتھیوں کا ہونا یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسی طرح کاروبار وغیرہ کا ہونا یہ بھی کہا ہے اللہ کی نعمت ہے تو یہ سب نعمتیں ہیں تو یہ یہاں پر آیا الحسانہ تو الحسانہ اور الحسانہ پر علیفلام جنسی ہے کیا ہے علیفلام جنسی وہ ہے جس کے لئے جنس کی طرف اشارہ کیا جائے اور جنس اس میں تو سارے افراد آ جاتے ہیں کون آ جاتے ہیں سارے افراد تو الحسانہ سے کیا مراد ہوئی جنس حسانہ اور یہ شامل ہوئی تمام افراد حسانہ کو یعنی تمام بھلائیاں اس کے اندر داخل ہو گئیں اور تمام بھلائیاں وہ کثیر ہیں یا تھوڑی ہیں کثیر ہیں اور ہر ہر لمحے میں یہ خیریں انسان کو مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے سمجھ میں آئی بات تو لہٰذا یہ حال حسانہ کثیر الوقوع ہے اور جب کثیر الوقوع ہے تو اس کے ساتھ ایزا استعمال کیا گیا کیونکہ جو چیز کثیر ہوتی ہے اس کا ملنا یقینی ہے کیا ہے؟ یقینی ہے سورة سمجھ میں آگئے اور آگے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہاں پر سیئتن کو نکیرہ ذکر کیا گیا کیا ذکر کیا گیا؟ نکیرہ ذکر کیا گیا اور آپ نے گزشتہ باب کے آخر میں پڑا تھا کہ موسنے دلے کو بعض اوقات نکیرہ ذکر کیا جاتا ہے کس لیے؟ نوع بتلانے کے لیے کیا بتلانے کے لیے؟ نوع اور قسم بتلانے کے لیے جیسے وہاں آیا تھا کہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ اللہ کیا فرما رہے تھے؟ کہ ہم نے ہر نوع دابا کو ایک نوع پانی سے پیدا کیا ہے یعنی ہر دابا کو اسی قسم کے نطفے سے پیدا کیا ہے یعنی بکری کو بکری کے نطفے سے پیدا کیا ہے گائے بیل کو گائے بیل کے نطفے سے پیدا کیا ہے تو یہاں پر سیئاتن جو آیا نوع بتلانے کے لیے آیا کیا؟ نوع بتلانے اور اگر ان کو کوئی ایک نوع کی تکلیف پہنچے ایک نوع کی تکلیف اور مراد اسے قہت سالی ہے یعنی خوراک کھانے پینے کی اشیاء کا ختم ہو جانا اور نہ مننا یہ ہے قہت بھئی تو ان لوگوں کو یہ لوگ جو ہیں ایسے برے ہیں اگر ان کو کوئی ایک تکلیف پہنچ جائے جیسے کہ قہت سالی ہے اب دیکھئے قہت سالی قہت کا ہو جانا یہ قلیل ہوتا ہے یا کثیر ہوتا ہے قل کبھی کبار ہی بھئی ایسا ہوتا ہے کہ قہت ہو جائے بھئی سورت سال تو کبھی کبار ہوتا ہے اسی لئے یہاں اس کے ساتھ ان نے استعمال کیا گیا بھئی کیونکہ یہ کس میں سے ہے اخوال نادرت الوقوع میں سے ہے نادرت سورت سمجھ میں آگئے تو سیئتن یہاں نکرالائر گیا کس لئے نوع کے لئے یا یوں کہیں تقلیل کے لئے آپ نے پڑھا تھا کبھی نترہ کو کس لئے لائے جاتا ہے قلت یا کثرت بتلانے کے لئے لفلان مالن مالن کثیرن ورزوان من اللہ اکبر ورزوان قلیل من اللہ اکبر بھئی مثالیں گزر چکیں گزر چکے سبکوں میں ہیں تو یہاں پر سیئتن تقلیل کے لئے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيئَتُنْ اور اگر ان کو تھوڑی سی بھی تقلیل پہنچ جائے يَطَيِّرُ بِمُوسَى وَمَمَّعَهُ تو بچگونی کرنے لگتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور وہ جو لوگ حضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں یعنی بن اسرائیل والے بھئی سورة سمجھ میں آگئے تو دیکھئے مقام استشحات کیا ہے کہ الحسانہ کے ساتھ ایزا لائے گیا کیونکہ الحسانہ کیا ہے کثیر الوقوع کیونکہ علیہ السلام جنسی ہے کوئی خاص نیکی نہیں مراد کوئی خاص خیر نہیں مراد کوئی خاص خیر ہو پھر تو ہو سکتا ہے وہ قلیل ہو بلکہ تمام حسانات اس میں داخل ہو گئے کیونکہ علیہ السلام جنسی ہے سورة سمجھ میں آگئی اور سیئے کو نکرہ ذکر کیا گیا اس سے خاص نوعیت قلیل حد سیئے مراد ہے یعنی قاہت اور وہ تو قلیل ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ انہ سے عمال کیا گیا اور حسانہ کے ساتھ ایزا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا حَدِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْطَيَّرُ بِمُوسَى وَمَمَّعَهُ اور جب ان کو کسی قسم کی کوئی نیکی ان کو پہنچتی ہے کوئی خیر ان کو ملتی ہے قَالُوا لَنَا حَدِهِ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لئے ہی ہے یعنی یہ ہمارا ہی حق ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی ایک تکلیف پہنچ جائے ایک قسم کی تو يَتْطَيَّرُ بِمُوسَى وَمَمَّعَهُ تو وہ بدشبونی کرنے لگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَمَمَّعَهُ اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اب دیکھئے یہی تشریح اب صاحبِ کتاب بھی کریں گی جو میں نے بیان کر دی فَلِقَوْنِ مَجِئِ الْحَسَانَتِ مُحَقَّقًا پس اس وجہ سے کہ نیکی کا آنا یقینی ہے خیر کا آنا یقینی ہے بھئے ایک دیر سطر بات آ رہا ہے ذُكِرَ مَعَعَعِذَا مل گیا بھئی تو پس نیکی کا آنا یقینی ہونے کی وجہ سے ذُكِرَ مَعَعَعِذَا اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا گیا ایزا کے ساتھ درمیان میں تشریح کر دی نیکی کا آنا یقینی کس طرح ہے نیکی کا آنا ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو نیکی کا آنا یقینی ہونے کی وجہ سے بھئے یقینی کیوں ہے کہتے ہیں اِذِلْ مُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ الْحَسَانَتِي اس لی کیونکہ الْحَسَانَةِ سے مُرَاد مُطْلَقِ حَسَانَةِ ہے کوئی بھی نیکی ہے الشاملِ لِأَنْوَعِنْ تَسِیرَتِ جسموں کو کمائیخ ہمومين التعریفی بِعَلِل جِنسیتی جیسا کہ سمجھ میں آتا ہے اس کو معرف کرنے کے ساتھ الْحِلَامِ جِنسی کے ساتھ جیسا کہ اس کو معرف کیا گیا مِنَتْ تَعْرِفِ بِعَلِل جِنسیتی جیسا کہ مفہوم ہوتا ہے کس چیز سے مفہوم ہوتا ہے مِنَتْ تَعْرِفِ اس کو معرفہ لانے سے اور معرفہ کس چیز کے ساتھ لائے گیا اس کو الْحِلَام جنسی کے ساتھ اس کو معرفہ لانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حسانہ سے کیا مراد ہے مطلق حسانہ مراد ہے الشامل انواع ان کا صیرت ہے جو بہت سی انواع کو شامل ہے اور بہت سی انواع جب ساری انواع کو یہ شامل ہو گیا تو ہر ہر آن اور ہر ہر لمحے میں نیکی پہنچ رہی ہیں اور نعمتیں مل رہی ہیں یعنی انسان کو بھئی ہاں کوئی خاص نیکی ہوتی پھر تو ہکیہ سکتے تھے لیکن یہاں تو ساری مراد ہو گئیں جنسی مراد لے لیا یہ تمام افراد مراد تو جنس ہوتی ہے مراد تو جنس لیکن جنس کا وجود خارج میں کس طرح ہوتا ہے اپنے افراد کے زیمن میں ہوتا ہے تو سارے افراد آگئے اس کے اندر تو ذکرہ معا اضاء تو کہتے ہیں نیکی کے آنا یقینی ہونے کی وجہ سے ذکرہ معا اضاء اس کو اضاء کے ساتھ ذکر کیا گیا وَعُبِّرَ عَنْهُ بِالْمَاضِي اور اس کو تعبیر کیا گیا فیل ماضی کے ساتھ جاعتہم فیل ماضی ذکر کیا گیا وَلِقَوْنِ مَجِئِ السَّيِّئَةِ نَادِرَنْ اور اس وجہ سے کہ برائی کا آنا نادر ہے آگے ایک سطر بعد آرہا ہے ذکرہ معا اِن تو اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا گیا اِن کے ساتھ برائی کا آنا نادر کیوں ہے درمیان میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ برائی سے مراد ایک مقصوص قسم ہے کما یفهم من التنکیر جیسا کہ مفہوم ہوتا ہے کس سے تنکیر سے نکرہ لانے سے کہ سیئت ان کو نکرہ لائے گیا بھئی ایک مقصوص نوع کونسی مراد ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْجَدْبُ اور وہ قَحَد ہے جَدْبُ ان کس کو کہتے ہیں قَحَد کو بھئی تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ برائی کا آنا نادر ہے ذُكِرَ مَعَئِن اس کو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا وَعُبِّرَ عَنْهُ بِالْمُزَارِعِ اور اس کو مزارع کے ساتھ تعبیر کیا گیا کیونکہ نادر ہے فَفِ الْآیَتِ مِنْ وَصْفِهِمْ بِإِنْكَارِ النِّعَمِ وَشِدَّتِ التَّحَامُلِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لَا يَقْفَاهُ فَفِ الْآیَتِ تو پس اس آیت میں آخر اس حطر میں آرہا ہے تو اس آیت میں مَا وہ چیز ہے لا يَقْفَا جو چھپی ہوئی نہیں بھئی بارت پر نظر رکھنا فَفِ الْآیَتِ تو اس آیت میں مَا وہ چیز ہے لا يَقْفَا جو چھپی ہوئی نہیں بھئی وہ کیا چیز ہے یہ مَا سے کیا مراد ہے وہ چیز ہے جو مقفی نہیں وہ چیز کیا ہے مَا کے لئے بیان چاہیے تو یہ مِو وَصْفِهِم بِإِنْقَارِ نِعَمِ وَشِدَّتِ تَحَامُلِ عَلَى مُوسَ عَلَى السَّلَامُ یہ اس مَا کا بیان ہے مَا کا بیان مِن کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس آیت میں وہ چیز ہے جو کسی پر مقفی نہیں ہے یعنی کہ ان کو موصوف کرنا نعمتوں کی انکار کے ساتھ اور شدتِ تَحَامُل تَحَامُل کا معنی ہے ظلم و زیادتی کرنا اور جو یہ سخت ظلم و زیادتی کرتے تھے علی مُوسَ عَلَى السَّلَامُ مُوسَ عَلَى السَّلَامُ پر ترجمہ سمجھ میں آیا فَبَئِ یاد رکھئے عبارت میں کبھی کبھار مَا موصولہ لائے جاتا ہے اور اب اس مَا کا پھر بیان چاہیے کہ کیا مراد ہے اسے تو اس کا بیان مِن کے ساتھ کرتے ہیں اور ترجمہ اس مِن کا یعنی کے ساتھ کیا جاتا ہے کس کے ساتھ دیکھئے اب فَفِ الْآیَتِ مَا لَا اَفْفَا تو اس آیت میں وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی نہیں وہ کیا ہے مِن وَسْفِهِمْ یعنی کہ ان کو موصوف کرنا کہ ان کو موصوف کیا گیا ہے نعمتوں کے انکار کے ساتھ یہ کس طرح کے لوگ ہیں نعمتوں کا انکار کرتے ہیں وَشِدَّتِ تَحَامُ لِعَلَى مُوسَ عَلَى السَّلَامُ اور یہ سخت ظلم و ستم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر بھی سورہ سمجھ میں آگئے ہیں یہ تو تھا ایک طریقہ ایک ہے بامحاورہ ترجمہ اپنے اردو میں کرنا ہے تو یہ مِن وَسْفِهِمْ بِعِنْكَارِ نعمِ وَشِدَّتِ تَحَامُ لِعَلَى مُوسَ یہ کس کا بیان ہے ماں کا تو اسی ماں کی جگہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ فَفِلْ آَيَتِ اب ترجمہ دیکھنا ماں کا لفظ نہیں میں لاؤں گا ترجمہ میں تو اس آیت میں ان کو جو موصوف کیا گیا ہے نعمتوں کے انکار کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم کے ساتھ وہ کسی پر مقفی نہیں ہے بھئی پہلے کیا ترجمہ تھا اس آیت میں وہ چیز ہے جو کسی پر مقفی نہیں وہ چیز کو اٹھا کر سارا بیان یہی پر لے آؤ کیونکہ وہ اسی کا بیان ہے نا تو اس آیت میں وہ جو ان کو موصوف کیا گیا ہے نعمتوں کے انکار کے ساتھ یہ نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام پر سخت ظلم و ستم کرتے تھے وہ کسی پر مقفی نہیں ہے مانا سمجھ میں آگیا تو دیکھئے اس آیت میں ان لوگوں کو موصوف کیا گیا ہے نعمتوں کے انکار کے ساتھ یہ ایسے برے لوگ ہیں نعمتوں کا بھی انکار کرتے ہیں برے لوگ بھی عام طور پر نعمت کو تو مان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے احسان کو مان تو لیتا ہے یہ اس کو مانتے بھی نہیں ہے کہتے ہیں کوئی خیر بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ تو تھا ہی ہمارا حق ملنا ہی ہمیں یہ چاہیئے تھا یہ ہمارا ہی حق تھا بھئی ہم یہ ایسے لوگ ہیں تو یہ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں نعمتوں کو بھی نہیں مانتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو سخت ظلم و ستم کرتے تھے اس کے ساتھ بھی ان کو موصوف کیا گیا ہے کس طرح کہ اور ظلم تو کرتے ہی کرتے ہوں گے اسی سے اندازہ لگا لو کہ خود ان پر بھی کوئی تھوڑی تکلیف آ جائے تو اس کا ذمہ دار ان کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے یہ ان کی نحوست ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے فَفِ الْآیَةِ مِنْ وَسْفِهِمْ بِإِنْكَارِ نِعَمِ وَشِدَّةِ السَّحَامُ لِسْ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لَا يَخْفَى تو اس آیت میں جو ان کو موصوف کیا گیا ہے نعمتوں کے انکار کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سخت زیادتی کرنے کے ساتھ وہ کسی پر مخفی نہیں ہے یہ کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی ایزا کے ساتھ بے شک فیلیں موازی آ جائے لیکن ترجمہ مستقبل والا ہی کریں گے کیونکہ یہ بیان کر دیا گیا کیونکہ ان اور ایزا کی اس لئے آتے ہیں مستقبل کے لئے اور اس کے ساتھ استعمال فیلیں مزارے ہونا چاہیے اصل یہ ہی ہے لیکن اس اصل سے عدول کیا جاتا ہے بعض وقت اور فیلیں مزارے کے وجہ فیلیں ماضی استعمال کر لیتے ہیں وہ کسی نکتے کی وجہ سے ہوگا جیسے انہوں نے بیان کر دیا لیکن ترجمہ پھر بھی وہی مستقبل والا ہی رہے گا چلیے برسوئے ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت ago